بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے سب ہمیدے سب چیف تحاک ہوں گے کہہ رہا فیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں تو آج کی آج کی ویڈیو میں بہت ہی افسوسناک خبر آپ کو بتانے جاری ہوں ستارہ حسین اور کسر کے حوالے سے ہیں اور سانجد کی حوالے سے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے جو بھی ان کے جانے والے جو بھی ان کے دیکھنے والے ہیں ابھی آج اور کل کی ویڈیو میں دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ جو بہت زیادہ خوش تھے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کسر کے بیٹے کے حوالے سے تو آج اتنی انتہائی افسوسنا خبر سننے کو ملی ہے تو اللہ کرے جھوٹی ہو لیکن جہاں سے مجھے سننے کو ملی ہے وہاں پر زیادہ تر بلکہ نائٹی نائٹ پر سنن خبر سچی ہی ہوتی ہے تو اللہ کرے لیکن اللہ کرے کہ یہ جھوٹ ہو اور اگر یہ خبر جھوٹ ہوئی تو میں اس کو دیلیٹ کر دوں گی ٹھیک ہے تو سننے کو یہ ملا ہے کہ ستار سوری کوسر کے جو بیٹے کی ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کا ریزن کیا تھا ریزن یہ ہے کہ ان کے جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی تو اکثر یہ ہوتا ہے اور پہلے تو اسے نہیں ہوتا ہوگا شاید لیکن آج کل زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے تو میرے بیٹے کی پیدائش پر بھی ایسا ہوا تھا کہ جب میرا تو بڑا آپریٹ ہوا تھا تو میرے بیٹے کی پیدائش پر یہ ہوا کہ میرے بیٹے کی جو اندر پھپڑوں میں پانی چلا گیا تھا لیکن الحمدللہ وہ اتنا اچھا سرجن تھا اتنا ماہر سرجن تھا کہ اس نے پانی نکال لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کچھ کیر بھی کیے رکھی تو الحمدللہ میرا بیٹا ٹھیک رہا اور اب بھی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اور اللہ تعالیٰ اس کے لمبی جن پی رہے تو یہاں پر شاید کہ ڈاکٹر کی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے یا پھر ان لوگوں کی کوئی غلطی ہو گئی ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے بچے کی بھی وہی کنڈیشن تھی کہ ان کے بچے کے پیٹ میں پانی چلا گیا جس وقت سے ان کے مسئلہ خراب ہو گیا اور بچے کی ڈیٹس ہو گئی ہے باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ ڈاکٹر کی غلطی تھی یا ان لوگوں کی لا پروائی تھی ہیں ان لوگوں نے کہہ نہیں کی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اگر تو یہ خبر اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو لیکن اگر تو یہ خبر جھوٹی ہوئی تو میں لازمی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں گے اس ویڈیو کو اپنے چینل پر نہیں رکھوں گے لیکن جہاں سے مجھے سننے کو ملی یہ خبر وہاں پر 99% جو ہے خبر سچی ہی ہوتی ہیں تو باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے کوسر کا پہلا بیٹا تھا لیکن ان بہت زیادہ دکھ ہوا ہوگا کیونکہ ایک ماں کے لئے اپنے بچے کو نو ماں اپنے پیٹ میں رکھنا اور پھر اسی بچے کو کو دینا تو بہت تکلیف کی بات ہے باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے سب کو خوشیہ عطا فرمائے اور بس یہی تھی یہی تھی نیوز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ابن ابحور صرف خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں سب سے رکیس چکے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ابن ابحور صرف خیال رکھئے گا اللہ حافظ